بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نفلی روزے ہوتے ہیں جیسا کہ شب برات کا روزہ ہو گیا نو دس محرم کا روزہ ہو گیا آشورہ کا روزہ ہو گیا اس کے علاوہ ہم جو نفلی روزے رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ جو روزے ہوتے ہیں ان کی نیت کا طریقہ کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور کب سے کب تک اس کی نیت کی جا سکتی ہے تو اس ویڈیو میں میں یہی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا دیکھیں جو نفلی روزے ہوتے ہیں اس کی نیت ہم نصف نہار سے پہلے پہلے تک کر سکتے ہیں اب آپ نے یہ مسئلہ سمجھنا ہے نصف نہار کس سے کہتے ہیں جو زوال کا وقت ہوتا ہے آپ کلینڈر میں دیکھئے کبھی یہ بارہ بجے ہوتا ہے کبھی بارہ بجے سے پہلے ہوتا ہے کبھی بارہ بجے کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے ہم نفل روزے کی نیت کر سکتے ہیں لیکن شرط اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اس دوران ک کچھ کھایا نہ ہو یعنی کہ صبح صادق سے لے کر جب روزے کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر نصف نہار کچھ کھایا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ آپ نے کچھ کھا لیا نصف نہار کس سے کہتے ہیں تھوڑی سی میں اس پر وضاحت کرتا ہوں صبح صادق پر بھی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے دیکھیں دیکھیں صبح جو صادق ہے وہ اسے کہا جاتا ہے کہ ہم جب صبح فجر کا وقت شروع ہوتا ہے نا فجر کی نماز کا وقت آپ دیکھتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں جب گوگو بولتا ہے جب نماز کا وقت ختم ہو سوری عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے صبح فجر کا وقت شروع اس کو صبح صادق کہتے ہیں اس وقت سے لے کر زوال تک یعنی کہ زوال نصف نہار ہوتا ہے نصف نہار کا مطلب ہوتا ہے دن کا آدھا حصہ یہ آپ کو آج کل کرنڈر سے پتا چل جائے گا اس سے پہلے اس کے درمیان اگر آپ نے رات کو یہ صبح نیت نہیں کی کچھ کھایا نہیں ہے تو اس کے درمیان آپ نیت کر سکتے ہیں روزے کی تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کے درمیان نیت کر لیتے ہیں تو آپ کا روزہ ادا ہو جائے گا چاہے آپ نے سہری کی ہو یا نہ کی ہو تو اس کے درمیان آپ شرط ہی ہے کہ آپ نے کچھ کھایا نہ ہو تو یہ تھے آج کی ویڈو دعا بیادہ رکھیں چینل کو سبسکرائب کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی